اسلام علیکم ویورز اسٹریچنگ از عائشہ کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ عائشہ آج کی میری ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئے کروں گی کہ آپ اپنے گول دامن کے اوپر پلٹے کے ساتھ یعنی فولڈنگ فیبرک کے ساتھ بیل کو کیسے اٹیج کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے سلکے رکھا ہوا ہے یہ میرا فرنٹ کا جو دامن ہے وہ گول ہے اور بیک کا جو دامن ہے وہ چکور بنا ہوا ہے اور تھوڑا سا لمبا ہے یہاں پہ بیک سائیڈ پہ جہاں میں نے کپڑا لگا کے رکھا ہوا ہے یہ میرا فرنٹ سائیڈ ہے گول اب یہاں پہ جہاں سے ہماری پٹنگ ختم ہو رہی ہے یہاں پہ جتنا بھی ہمارا کپڑے کا مارجن ہے اس کے حساب سے پہلے ہم نشان لگا لیں گے ٹھیک ہے نشان لگوا ہوگا تو ہمیں بیل لگانے میں آسانی ہوگی میرے پاس یہ میری بیل ہے اب اس کی جو رائٹ سائیڈ ہے وہ ہم نے نیچے کی طرف رکھنی ہے رائٹ سائیڈ ہے وہ ہمارے کپڑے کی ہے رائٹ سائیڈ کے اوپر آئے گی اور جہاں سے ہم سلائی لگا رہے ہیں وہ ہماری بیک سائیڈ ہے اوپر کی طرف یہاں پہ جس حساب سے ہم نے نشان لگایا ہے اس حساب سے ہم اپنی بیل کو آہستہ آہستہ گھوماتے جائیں گے اور سلائی لگاتے جائیں گے بیل لگاتے ہیں آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ سلائی آپ نے اتنی لگانی ہے کہ کہیں بیل جو ہے وہ سلائی سے نکل نہ جائے کیونکہ ابھی ہم تقریباً یہ کچھا ہی کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جہاں ہم اپنی بیل کو ختم کریں گے تو اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنا پلٹا لگائیں گے یعنی کہ ہمارا فولڈنگ فیبرک جو ہے اس کو ہم لگائیں گے دوسری طرف پہ جا کے میں نے بیل کو ختم کر دیا ہے پورا گلائی میں لگا لیا ہے اس کے بعد میرے پاس یہ بلیک کلر کا اوریپ کپڑا ہے یہ سیدھا کپڑا نہیں ہے کیونکہ سیدھے کپڑے کو گلائی دینے میں مشکل ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نے اوریپ کپڑا لیا ہے اب اوپر کے طرف سے تھوڑا سا ہم نے فولڈ کر کے پھر سلائی لگانی ہے پھر ہم نے شروع کر لینا ہے اپنی فولڈنگ کپڑے والی سلائی کو اور جہاں جہاں سے جتنا بھی ہم نے دیزائن دکھانا ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ اسی سلائی کے اوپر سلائی لگائیں جو کہ ہم نے بیل لگاتے ہوئے لگائی ہے جتنا آپ نے بیل کو دکھانا ہے اس حساب سے ہم سلائی لگائیں گے وہ بیل جو ہے وہ باہر کے طرف آئے گی اور باقی کے جو نیچے والی بیل ہے اس کے اوپر ہم ہم کپڑا رکھے اور سلائی لگاتے جائیں گے سلائی لگاتے ہوئے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جہاں پہ ہم گلائی دیں گے وہاں سے کپڑا کو ہلکا سا کھینچ لیں بلکل ذرا سا زیادہ نہیں بلکل معمولی سا بیل کو ہم بیل ہماری نیچے ہوگی کپڑا اوپر کتاف رکھتے ہوئے ہم اس طریقے سے اس کو سلائی لگاتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا کپڑا جو ہے وہ فول کرتے جائیں گے نیچے کی طرف دوبارہ گلائی کی طرف آگے ہم نے ہلکا سا اس کو ہلکا سا بلکل معمولی سا کھینچ لینا ہے آپ زیادہ کھینچیں گے تو بھی بل پڑ جائیں گے اور آپ ہلکا کھینچیں گے کم نہیں کھینچیں گے تو بھی ہلکا سا بل آئے گا نیچے کی طرف اب یہ دیکھیں میں نے اس کو پریس کر لیا تھا ٹھیک ہے اس کو پریس لازمی کرنا ہے پریس لگانے کے بعد یہاں پہ دیکھیں بیک سائٹ سے مس لائل آ کے فرنٹ سائٹ کی طرف لے کے آئی ہوں یہ ہمارا گول دامن ہے دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو پریس کر کے رکھا ہوا ہے پریس اس کو لازمی کر لینا ہے پریس کرنے سے جائے وہ فنیشنگ آ جاتی ہے اور اس لائل بھی جو ہے وہ آرام سے لگ جاتی ہے یہاں پہ دیکھیں اب یہ ہمارا گول دامن والا حصہ آ گیا یہاں پہ ہم نیچے کی طرف کپڑے کو فولڈ کرتے جائیں گے اور یہاں پہ اس لائل لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے بلکل ایک جیسا کپڑا جو ہے وہ فولڈ کرنا ہے تاکہ بلکل ایک جیسی ہماری گولائی آئے اور اوپر کی طرف سے سلائل بھی جو ہے وہ ایک طرح سے ہی آئے یہاں سے دیکھیں یہ پوری ہم سلائل کو بلکل اسی طریقے سے نیچے کی طرف کپڑا فولڈن کرتے جائیں گے اور سلائل لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں میورس اور موسٹ ہماری سلائل جو ہے وہ گول دامن کی کمپلیٹ ہے اب دوسری طرف سے جو ہماری بیک والی سائیڈ ہے یہاں پہ سلائل لیایں گے اور یہاں سے اس کو فولڈن کرتے ہو اپنے سلائل کو کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں میورس میرا دامن جو ہے وہ بن کے تیار ہے آئی ہوپ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ